یہ پہلا گئے دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان تو الحمدللہ ہم نے جو کوشش کی تھی آج اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیاب کیا ہے سوزوکی جی ایس ون فپٹی کے لیے جو ایک گیر انڈیگیٹر لوکل میٹ میں نے تیار کیا ہے کیسے بنایا میں نے یہ یہ جاننے کے لیے آپ کا ویڈیو دیکھنے پڑے گی تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں آپ کو مزا ہے گا ویڈیو دیکھ کے ہلو ایویون تو تمام دیکھنے والوں کو جو ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اور سب سے جو ہے چینل سبسکرائب کرنے کی ریکویس کرتا ہوں تو دوستو چینل سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو کومنٹ کرو شیئر کرو اور ہاں ساتھ موجود جو بیل آئیکن ہوتا ہے میں نے سنا ہے کہ بیل آئیکن دبانے والا جو بندہ ہے اس کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ذرا جلدی مل جاتا ہے تو آپ ذرا ٹرائی تو کریں نا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بیل آئیکن دبائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو جو ہے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ذرا جلدی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تو آتے ہیں مدے بے مدہ یہ ہے آج کا کہ جیسا کہ سوزوک کی جیس ون فیفٹی میں گیر انڈیگیٹر ہار ون فیفٹی والا جو ہے نا چاہتا ہے کہ ہو اور اس کو سرچ کر رہا ہوتا ہے ڈونڈ رہا ہوتا ہے طریقہ کے آر ون فیفٹی کو گیر انڈیگیٹر میں کیسے لگا سکوں تو میں نے جو ہے نا اس پہ ایک دیسی ایکسپیرمنٹ کیا ہے دیسی طریقے سے گیر انڈیگیٹر بنایا ہے تیار کیا ہے گیر انڈیگیٹر دیسی طریقے سے اور الحمدللہ اس نے پورا ورک کیا ہے اور بڑا ایزیلی جو ہے نا وہ بن گیا ہے اس میں کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی بہت زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑا تو وہ میں نے تیار کیا ہے لیکن یہ ویڈیو جو ہے یہ ویڈیو ہے تقریبا یہ دوزار انیس میں جب سردیاں آ رہی تھی سردیاں کے بلکل سٹارٹنگ میں میں نے یہ ویڈیو بنا ڈالی تھی تو مجھے بہت سارے لوگ جو ہے گیر انڈیگیٹر کا پرسنل میسج کر کے بھی کہتے رہے ہیں تو میں سب سے یہ کہتا رہا تھا کہ یار بن گیا ہوا ہے مطلب ایکسپیرمنٹ کر لیا ہوا ہے ویڈیو بن گئی ہے لیکن ویڈیو ایڈیٹ کرنے والی رہتی ہے تو ہوا یہ کہ بیچ میں جو ہے ویڈیو کہیں کھو گئی میرے کمپیوٹر میں میرا بھی ڈیٹا مکس ہو گیا تو مجھے ملنی رہی تھی اس کو سرچ کر رہا ہے فائنڈ آٹ کیا کمپیوٹر میں کون سی جگہ پہ وہ پڑی ہوئی تھی ویڈیو کا ڈیٹا سارا نکالا ہے تو میں نے سوچا کہ ایڈیٹ کر کے جو ہے نا آپ لوگوں کی ضرورت میں پیش کی جائے تو ویڈیو جو ہے آپ دیکھیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کو سیکھنے کو بڑی اچھی چیز ملنے والی ہے گئیر انڈیکیٹر کے حوالے سے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں ویڈیو ویڈیو دیکھیں اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو فارمولا ہے یہ کیسا لگا بہت زیادہ یہاں پر ڈسٹ ہے بہت زیادہ مٹ جمع ہوئے تو میں اب کروں گا یہ کہ اس کو سب سے پہلے پیٹرول سے سارے کو گوش کرنے کے بعد یہ سارا یہاں سے مٹی نکالنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلے سے ساف ہو گیا یہ بہت زیادہ جو مٹی تھی یہاں سے وہ نکل گئی ہے اب میں یہ ویڈیو دیکھوں گا تو یہ کھولا میں نے اس سے میں انشاءاللہ جو ہے نا اس کو تیار کرنے کی کوشش کروں گا اس کے ساتھ بھول آلٹریشن کروں گا کہ اس کے یہاں پہ یہ جو جس پوزیشن پہ یہاں سے یہ چلتا ہے نا یہ والا پوائنٹ ایک دو تین چار پانچ تو اس کے یہاں پہ چھ پوائنٹ بنیں گے تو یہ والا جو یہ گیس سوچ ہے اس میں میں چھ پوائنٹ بناوں گا انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ میں کس طرح سے بناتا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اس کو کرنا اس طرح سے یہ میں نے لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اس کے اوپر رکھ کے جتنا جتنا یہ اس کا ڈایا ہے نا اتنا اتنا اس کے اندر رکھوں گا اس کے علاوہ اس سے کٹوں گا یہ بولا رنگے جو اس گیس سوچ کے اوپر لگا ہوتا ہے اس طرح سے تو اس رنگ کو سمپل ہی پکڑا ایک چھوٹا سا گتے کا پیس کٹا نیچے رکھا اس کے اوپر لگا کے یہ جو رنگ ہے نا جتنے سائز کا رنگ ہے تقریبا رنگ کے سائز کا ایک گولڈ آیا بنایا اتنا اتنا جو ہے نا مجھے اندر سے گتہ کار دینا ہے جو skirt جو رنگ کے سائز کا ساتھ جو رنگ جو رنگ جو رنگ جو رنگ جو رنگ مجھے یہ بلکل اتنا اتنا کٹ گیا جتنا جتنا یہ رنگ ہے اس کے اندر گین سوچ رکھ کے دیکھ لیں پورا آ رہا ہے اگر کسی سائٹ سے تھوڑا سا آپ کو لگ رہا ہے اور کٹنگ ہونا ہے تو اس کو تھوڑا سور کریں اس میں یہ پورا فکس ہو رہا ہے اب کرنا یہ ہے کہ مارکر کے ساتھ جتنا جتنا گیر سوچے اس کو اس طرح سے پکڑیں اور جتنا جتنا گیر سوچے اتنا اتنا نشان لگا لیں کیونکہ یہ کٹنگ کرنا ہے اتنا اتنا اس طرح سے یہ شے بنیے گی سوچ کی یہ اتنا اتنا کٹنگ کر دینا مجھے تھوڑا تھوڑا زیادہ ہی کر لیں بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا زیادہ ہی رکھیں بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا زیادہ ہی رکھیں یہ گیس سوچ کا بلکل سائز بن گئے اس طرح سے اب اس میں دو سوراک کرنے جیسے گیر سوچ کی انداری سوراک کر لیں کہ اس میں سے آپ کا جو سکروڈرائیور اس میں سے جو پیچ ہے وہ گزر جائے اب اس کو آپ نے جا کے فکس کرنا ہے انجن کے ساتھ اب یہ جو جین ہے اس کو ہمیں لگانا ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس طرح سے دونوں پیچ گزار کے جین کو آپ نے لیانا ہے اس جگہ پہ اس کو آپ نے لیا ہے اس کو ہمیں گیر سوچ کی وہ یہ ہے بلکل اس جگہ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو پہلا گیر اس جگہ پہ لگا ہوا ہے اب میں دوسرا گیر لگاؤں گا تو دوسرا گیر لگانے پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کس جگہ پہ ہے جس جگہ پہ آیا ہے بلکل اس کے سامنے اس جگہ پہ آپ نے نشان لگا لینے یہ دو دوسرا یہ تیسرا گیر تیسرا گیر پہ یہ جہاں پہ جا رہا ہے بلکل اس کے سامنے اس جگہ پہ نشان لگا لیں اس کے بعد یہ چوتھا گیر چوتھا گیر جہاں پہ جا رہا ہے اس کے سامنے نشان لگا لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ پانچوہ گیر تو پانچوہ گیر جو ہے وہ بلکل اس کے سامنے آ رہا ہے اس پیچ کے اس جگہ پہ میں نے نشان لگا لیا پانچوہ کا اب اس کو ریچیک کرنے کے لیے یہ اس طرح سے کر کے سارے نشان لگا لیں اب میں اس کو ریچیک کرتا ہوں نیوٹل کر کے گیر نکال کے اوکے یہ گیر نکالا یہ گیر نکالا یہ گیر نکالا یہ گیر نکالا یہ اب نیوٹرل پہ آ گئی ہے اوکے میں دوبارہ سے اسے چیک کرتا ہوں کہ آئے میں نے جو جس پوزیشن پہ نشان لگا لیا ہے وہ صحیح پوزیشن ہے یا نہیں تو میں پہلا گیر ڈالتا ہوں پہلا پہلا میرا میں نے جو نشان لگا ہے وہ اس پوزیشن پہ آ رہا ہے تھوڑا سا فرق ہے یہ تو جو تھوڑا سا فرق کا وہ کلیر ہو گیا ہے پہلا گیر آ رہا ہے اس پوزیشن پہ اب میں دوسرا گیر لگاؤں گا دوسرا گیر آ رہا ہے اس پوزیشن پہ اس میں بھی تھوڑا سا فرق آ گیا اب میں تیسرا گیر لگاؤں گا تیسرا بلکل ڈھیک آ رہا ہے یہ چوتھا گیر اور اب میں لگاؤں گا پانچوہ گیر یہ پانچوے گیر کا نشان کس جگہ پہ آ رہا ہے اس طرح سے کر کے اس کے نشان ہوئے یہ تو پہلے ہی ہے ٹھیک ہے یہ پہلا گیر یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا اور یہ ہو گیا پانچوہ یہ نیوٹرل ہے تو اس کے حساب سے اب جو گیر سچے اس کے اوپر میں پوائنٹ بنا لوں گا تو دوستو ویڈیو بہت زیادہ لیند تھی ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ اس کو دو یا تین پارٹ میں جو ہے آپ لوگوں کو دکھا دیا جائے تو ابھی تک جو آپ نے دیکھا کہ اس کو بائک سے کس طرح سے کھولنا ہے بائک سے کھولنے کے بعد پھر جیسے جیسے تو اس سے اگلا پارٹ جو ہے اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو ڈریل سے کس طرح سے میں نے سراغ کیے کس طرح سے پوائنٹ بنایا کس طرح سے بائیس لگائیں تو دیکھتے رہیے چینل ویڈیو کو لائک کریں دیکھا نا مرگا بول پڑا نا پھر تو دیکھتے رہیے ویڈیوز ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں دوستو تو نکل دو پھر میں تا کہ آپ کے لئے کوئی دوسری ویڈیو بھی بنا سکے ابھی یا چپ کر دینا تو نکل دو میں پھر تا کہ آپ کے لئے کوئی اور ویڈیو بھی بنا سکوں اوکے موسیقی